آئیں گے کیسے آپ جو ہے وہ بکنگ کریں گے تمام تفصیل سے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ہم تمام چیزیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس کو غور سے دیکھ لینا تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آسکے تو پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اور وہ ویڈیو جو ہے وہ جو ملتان میں میچز ہو رہے ہیں اور اس کی ویڈیو اور کراچی کے حوالے سے ہم یہ چیزیں جو ہے وہ آپ سے ڈسکس پہلے کر چکے ہیں لیکن کافی سر لوگ سوال کرتے ہیں اور کافی سر چیزیں اس میں مختلف بھی ہیں تو وہ طریقہ کار تمام جو ہے وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے اور آپ کے تمام سوالہ کو جو آپ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا تمام چیزیں ہم سٹیپ بھی سٹیپ کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور سے ایک اپلیکشن ہے اس کا نام ہے بک می تو آپ نے سب سے پہلے اس کو انسٹال کر لینے بک می میرے پاس پہلے سے دیکھ کے انسٹال ہے یہ لیٹسٹ ورجن میں آجے گی آپ کے پاس اس کے بعد آپ نے موبیل سٹال کی ہوم سکریم پہ چلے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے یہ دیکھیں اس طرح کہ اس کا جو ہے وہ آئیکن شو ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے بک می والے اس آئیکن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیش بورڈ آپ کے پاس شو ہو گیا ہے اس کا تو سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ سائن اپ کریں یا پھر سائن ان کریں سائن اپ وہ لوگ کریں گے جنہوں نے پہلے ریجسٹریشن اس میں نہیں کیے اور سائن ان وہ کریں گے جنہوں نے پہلے ریجسٹریشن کی ہوئی ہے اور وہ اب لاہور اور راول پنڈی کی ٹکٹس بک کرنا چاہتے ہیں تو میں سائن اپ کا پہلے طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا سائن اپ جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے بک می میں سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اگر فیس بک کے آپ کے پاس آئی ڈی موبائل میں لاغ ان ہے تو اس پہ آپ کلک کر دیں گے اور فیس بک سے آپ جو ہے سائن ان ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جی میل کے ذریعے بھی سائن ان ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو چیز آپ جو ہے اس کرنا چاہے ان دونوں میں سے کریں اور آپ اس کے اندر سائن ان ہو جائیں گے تو میں جی میل کے ذریعے ریکمنڈ کرتا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ بیٹر ہے اور اس میں آپ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے اس میں آپ کلک کریں گے اس جی میل کے آئیکن پہ میری کافی ساری آئی ڈیز لگی ہوئی ہیں آپ کی کوئی آئی ڈی ایک شو ہوگی یا دو ہو جائیں گی موبائل کے پلی سٹور میں جو بھی چاہ رہی ہیں وہ جہاں پہ شو ہو جاتی ہیں ان میں سے آپ نے اپنی آئی ڈی جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے میں ان میں سے جو ہے وہ ایک چوس کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں کیونکہ میرا سائن ان ہوا ہوا تھا اگر آپ فریش ہوں گے تو آپ جی میل پہ کلک کرنے کے بعد نمبر مانگے گا وہ آپ نے نمبر دے کے اسی طرح پہ سے آج جو ہے کوڈ آئے گا تو اس کے بعد یہ ڈیش بورڈ شو ہو جائے گا چیز کو گور سے آپ نے دوبارہ سن لینا اگر نہیں سمجھ پائے تو دوبارہ آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو دوبارہ آ جائے گی لیکن امید ہے کہ جس طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ سمجھ آ رہی ہوگی اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں بک بی میں جو ہے وہ کافی ساری بکنگ ہوتی ہے اس میں ائر لائنز کی بکنگ کر سکتے ہیں ٹرین ہے بس ہے کار جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں آپ کافی ساری بکنگ ہے تو آپ نے کیا کرنے آپ نے پی ایس ایل کی ٹکٹ بک کرنی تو یہ کرکٹ والا جو بیٹ کا آپشن آ رہا ہے بیٹ بول کا اس پہ آپ نے کلک کر دینے کلک کر دیا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ڈیشپورڈ شو ہو گیا پی ایس ایل کا اور اوپر لکھا ہوا ہے ایچ بیل پاکستان سپر لیگ آپ اس دونوں جوہوں پہ کہیں بھی کلک کر لیں ہم کر لیتے ہیں ایچ بیل سپر لیگ پہ کلک کر لیتے ہیں جی تو ہزار تیس پہ ٹکٹ بک کرنے کے لیے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری میچز شو ہو رہے ہیں آج میچ نمبر دو ہے کراچی کینگز وسز پشاور ظلمی کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چونہ تاریخ ہے تو آج بکنگ جو ہے لاہور راولپنڈی کی بھی ہوگی شروع ہو جائے گی گیارہ بجے کس طرح ٹکٹ بک کریں گے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں میں اور کس طرح آپ اس کی فیصدہ کریں گے کیا کیا پروسیجر ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے میچز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میچ نمبر فورٹین تک شو ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ نیشنل کرکٹ سٹیڈیوم کراچی اور ملتان کے میچز شو ہو رہے ہیں آپ نے لاہور اور راولپنڈی کی ٹکٹ بک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ آپ غور سے اس کو سمجھ لیں وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ وینیوز جو آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے وینیوز کا آپشن دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے دوبارہ دیکھ لیں وینیوز اس پہ جب کلک کریں گے تو یہ نیچے دیکھیں سٹیڈیوم شو ہو رہا ہے ملتان اینڈ نیشنل کرکٹ سٹیڈیوم کراچی ٹھیک ہے تو آپ نے آج دن گیارہ بجے چودہ تریخ ہے آج دن گیارہ بجے راولپنڈی اور لاہور کی بکنگ شروع ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس پہ آئیں گے تو یہ نیچے سٹیڈیوم دو اور شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے گوھر سے دیکھ لیا ہے اس کو ایسے کرنا ہے اس کے بعد جب یہ آپشن دو شو ہو جائیں گے تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا تو وہی جو کرکٹ سٹیڈیوم ہیں ان کے میچز بھی یہاں پہ آ جائیں گے اور جتنے بھی میچز ہونے راولپنڈی لاہور میں ٹکٹ کیسے بک کرنی ہے اس کا سیم طریقہ فار ایزمپل ہم لاہور کی ٹکٹ بک کر رہے ہیں تو وہ جو میچز ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں میچ نمبر چودہ کے بعد لاہور اور راولپنڈی کے میچز جو ہے وہ زیاری بات ہونے ہیں تو اس طرح سے میچز آ جائیں گے آپ نے کیا کرنے گے فار ایزمپل اس میچ کی ہم نے ٹکٹ بک کرنی ہے اس پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ پورا سٹیڈیوم کا ایک شو ہو جاتا ہے پریمیم انکلوزر اور جرنل اور سب کچھ یہ شو ہو جاتا ہے آپ نے بائی لسٹ پہ کلک کر دینے یہ بائی لسٹ کا اپشن ہے نیچے آ سکتے آپ کو پرائزز شو ہو رہی ہیں راولپنڈی اور لاہور کی بھی اسی طرح شو ہوئیں گی یہی سیم پرسیجریں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری پرائزز آ رہی ہیں جرنل انکلوزر میں ایک ہزار کی ٹکٹ ہے پندرہ سو کی اور اسی طرح سے دو ہزار کی اسی طرح سے اس میں ساڑھے چھے سو والی بھی شو ہو جائے گی راولپنڈی اور لاہور والے میچز بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں یہ پرائزز ساتھ آ رہی ہیں ساری تمام اس میں انکلوزر بھی آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں جی ہزار والی اسی طرح سے آپ کے پاس بھی چیزیں شو ہوں گی سیم سیم ہم کیا کریں گے جی وہ کہتے ہیں آپ رائٹ میں بیٹھیں گے یا لائفٹ میں یہ ہے جنابِ علا انکلوزر کا جو ہے وہ دونوں سائیڈے بتا رہے ہیں تو ہم نے اس پر کلک کر لیتے ہیں ہم لیفٹ سائیڈ پر بیٹھیں گے جا کے میں آج دیکھنے کے لئے تو اس پر ہم نے کلک کر دی ہے لیفٹ یا رائٹ آپ چوز کر لینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پورا انہوں نے شو کر دیا ہے اور یہ جو ہے اویلیبل یہ نشان آ رہا ہے اویلیبل کا سیلیکٹ جب آپ کریں گے تو یہ یلو ہو جائے گا اس کے بعد جو اویلیبل ہیں جو بک ہو چکی ہیں وہ اس طرح سے آ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم جو ہے اب یہاں سٹکر کریں گے تین چوس ون ٹو تری دیکھ سکتے ہیں اور یہ یلو ہو گئے سیلیکٹ ہم نے کر لیئے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے نیچے کنفرم سیٹ سیلیکٹ پہ اس کے کلک کرنے کے بعد ہم آگے نیکس ٹیپ پہ چلے جائیں گے تین ٹکٹس ہم نے بک کی ہوئے ہیں یہ یاد رکھیں کہ آپ جو ٹکٹس ہیں وہ ایک ہی شراختی کارڈ پہ تمام ٹکٹس حاصل نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کو چار دوست جا رہے ہیں پانچھے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے میج سب کا شراختی کارڈ نمبر یا بے فارم نمبر علیدہ علیدہ دینا ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں دے رہا ہوں آپ چیزیں گوھر سے دیکھ لیں تاکہ آپ ٹکٹ بک کر سکیں اور کوئی پرشانی نہ ہو یہاں پہ میں اپنا شراختی کارڈ نمبر دے دیتا ہوں شراختی کارڈ نمبر مختلف دینے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ہی کارڈ پہ تمام ٹکٹ شو بکنگ نہیں ہوں گی ہر شراختی کارڈ کا نمبر علاق علاق دینا ہوگا ہر ٹکٹ کے لیے اگر بے فارم ہے تو بے فارم بھی آپ نمبر دے سکتے ہیں کہ بچے اگر ایٹین زیر سے کم ہے جس کا ایڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو آپ اس کا بے فارم یہاں پہ دے کے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور جب میں دیکھنے جائیں تو جس شراختی کارڈ یا بے فارم پہ ٹکٹ بک کی ہوئی ہے آپ نے وہ چیزیں ساری ساتھ لے کے جانی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تینوں کا مختلف فل کر لیا ہے فل کر لیا ہے اس کے بعد میں کروں گا نیکسٹ اس کی فیس ہم ادا کریں گے نیکسٹ پہ جا کے نیکسٹ ہم کریں گے نیکسٹ پہ ہم نے کلک کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میچ نمبر فورٹین کی کراچی واسز ملتان سلطان کی جو ٹکٹس ہیں وہ نیشنل سٹریڈیم کی بک کر رہے لاہور اور ڈاول پنڈی کی میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہی سیم طریقہ ہوگا دن گیارہ بجے ان کی بکنگ آج شروع ہو جائے گی چودہ فروری ہے یہ ہم نے کر لیا ہے سلیکٹ اس کے بعد ہم آئیں گے کنٹینیو ٹو پیمٹ پہ یہ آپ کا جو آپ نے نمبر ڈالے ہیں شاہتی کارٹ کے وہ یہاں پہ شور ہے نام شور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ اگر گلتی ہو تو دوبارہ بیک جا کے یہاں سے چیزیں آپ درست کر سکتے ہیں اگر صحیح ہیں اور سے آپ نے دیکھ لئے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کنٹینیو ٹو پیمٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایکسیپٹ کنٹینیو پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ یہاں پہ وہ جی ہم سے پیمٹ مانگ رہے ہیں آپ نے ان میں سے آپشن کوئی بھی سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کا بیلیس ہے ایزی پیسہ کون میں ہے تو ایزی پیسہ پہ آپ کلک کریں گے جیز کیش پہ تو جیز کیش پہ آپ کلک کرنے کے بعد فیس اس ڈکٹس کی ادا کر سکتے ہیں فیس کس طرح ادا کرنی ہے ہم جی جیز کیش والٹ کا استعمال کریں گے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ وہ آپ سے نمبر پوچھ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے وہ نمبر دینا ہے جس میں آپ کا بیلیس ہے ایویلیبل یعنی کہ پیسے ایویلیبل ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے نمبر ہم نے لکھ لیا ہے یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے جب کلک کریں گے تو وہ آگے اوٹی پی مانگے گا اوٹی پی آپ کے موائل پہ آجے گا وہ اوٹی پی یہاں پہ آپ دیں گے تو آپ کا جو ہے وہ پیمٹ ادا ہو جائے گی تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ کوئی چیز سمجھ نہ آئے ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0304257755 پلیز ویٹس اپ کیجئے گا میسج وغیرہ کال وغیرہ نہیں کرنی تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ مزید آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں گی اس چینل پہ اور تمام انفارمیشن ویڈیوز ہوتی ہیں ہمارے پاس اور ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں تینکیو اللہ حافظ